اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون قرآن مجید کی آیت ہم سب کے لئے ایک بہت بڑا درس ہے جس میں اللہ ہمارے تخلیق کرنے کا مقصد بیان فرماتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر صرف اپنی بندگی کے لئے ہماری پوری زندگی کا مقصد اللہ اکیلے کی بندگی ہے اب جب تک ہم بندگی کا مفہم نہیں سمجھیں گے اور بندگی کے ساتھ اپنی پوری زندگی بندگی نہیں کریں گے تو ہم ہم اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کر سکتے ہیں بندگی کیا ہے اس کی بڑی خصورت تعریفیوں نے تعمیر رحمت اللہ لے کرتے ہیں کہ بندگی اللہ کے تمام پسندیدہ آمال ہوں افعال ہوں یا اقوال ہوں جو اللہ کو پسند ہے کہ میرے مخلوق وہ آمال وہ اقوال وہ افعال بجالائے چاہے وہ دل کے افعال ہوں اور چاہے وہ ظاہری افعال ہوں تو اس میں دل کے افعال سب سے اہم ہیں کیونکہ بندگی اسی وقت ہوگی جب ہمارا دل اللہ کی محبت میں سرشار ہوگا ہم اللہ کی محبت کے ساتھ اس کے احسانات کو ماننے والے ہوں گے اس پر توقع کرنے والے اس سے امیدیں نگانے والے اور اس کا ڈر اپنے دل میں محسوس کرنے والے ہوں گے تو آمال کی بنیاد میں محبت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے یہ عبادت کی بنیاد ہے اور اس کے ساتھ دل کے آمال ہی محقیدہ شامل ہے کہ ہم نے اللہ کو سمجھا کیا ہے اللہ نے پر جو تاروخ قانع مجید میں کروایا ہے کہ وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ راسک ہے اور وہ اکیلا بندگی کے لائک ہے اس کے سوا کوئی بندگی کے لائک نہیں ہے تو یہ دل کے افعال جو ہیں یقینا یہ عبادت کی بنیاد ہے اور اس کے بعد پھر ظاہری نماز، روزہ، حج، زکاہ، تسبیحات دنیاوی امور بھی بندگی میں شامل ہیں اور یہ اس وقت ہیں جب دو بنیادی صفتیں اس میں پائی جائیں پہلی صفت یہ کہ اس عمل کو خالصتاً اللہ کی رضا کیلئے کیا جائے اور دوسرا وہ عمل اللہ کے آقامات کے تابع داری میں کیا جائے اگر ہم دنیا کا کوئی بھی کام اس لیے کریں کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے تو اس وقت وہ دنیاوی کام بھی عبادت بن جائے گا جو عبادت کے شعار ہیں اس میں اور دنیاوی کاموں میں یہ ایک فرق ضرور ہے کہ جو عبادت کے شعار نماز روزہ حج زکاة تسبیحات دعائیں اس کے لیے ہم صرف اور صرف اللہ کے احکامات کے تابع پابند ہیں ہم وہی کچھ کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا اور ہر اس کام وہ جو دنیاوی ہے اس میں ہمیں آزادی ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول ان معاملات میں کوئی خاص حکم نہ دے دیں یا کسی بات سے منع نہ کر دیں جیسے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ راحت حاصل کرے آسائش حاصل کرے اب راحت حاصل کرنے کیلئے وہ مختلف طریقے سوچتا ہے ان طریقوں کے اندر اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی کام ایسا تو نہیں جو اللہ اس کے رسول نے نہ پسند کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو اور اس کام کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ آرائش اور راحت حاصل کرنا بھی اللہ کی بندگی بن جائے گا اور اگر وہ اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں وہ راحت حاصل کرنے کیلئے گانے اسنا شروع کر دے فلمیں دیکھنا شروع کر دے میوزک والے کارٹون دیکھنا شروع کر دے تو وہ اس کی زندگی میں عبادت کا وہ حصہ وہ زندگی کا حصہ عبادت سے باہر ہو جائے گا جب ہمارے زندگی کا مقصد عبادت ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا ہو جو اللہ کی بندگی سے خالی ہو تو ہمیں ہر معاملے میں اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں یا نہیں تعلیم ہے تعلیم حاصل کرتے بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ اس میں کوئی غیر شریف چیز تو ہمارے اوپر آئید نہیں ہو رہی کوئی غیر شریف کام تو نہیں کرنا پڑ رہا سیاست کا معاملہ ہے دوستی اور دشمنی کے اصول ہیں یہ ساری چیزیں جو دین سے متعلق ہیں اگر زندگی کے ہر لمحے میں ہمارے سامنے یہ بات رہے تو ہم یقیناً اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اور اگر ہم ان چیزوں سے غافل ہو جائیں ہم اپنی مرضی کرنے لگ جائیں اور ہم دنیاوی امور کے اندر اللہ رسول کے احکامات کی پروانہ کریں تو ہم نے اپنی تخلیق کا مقصد ضائع کر دیا جب یہ ذہن میں ہمارے بات موجود رہے گی کہ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی ہے اور اس کے لئے ہم کوشش بھی کریں گے اور ہر وقت ہم اسی کوشش میں رہیں گے ہر وقت یہی سوچتے رہیں گے کہ اس لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں مجھے اس لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کس بات کا پابند کرتا ہے تو یقینا ہم بندگی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آگے اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمیان فرمائی کہ تخلیق تو میں نے کیا ہے مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُتْغِيمُونَ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھ کو یہ کھلائیں اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاد بے شک اللہ وحی رسک دینے والا ہے ذُلْقُوَتِ الْمَتِينَ بڑی قوت والا اور بڑا زور آور ہے تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ نے ہمیں پیدا جس کام کے لیے کیا ہے وہ اپنی بندگی کروانا ہے اور ہماری پیدائی کی کہ وقت ہمارے دشمن شیطان کو پیدا کر دیا اور اس نے اللہ کو یہ چیلنج کیا کہ میں ثابت کروں گا کہ یہ تیری بندگی کرنے والے نہیں ہیں یہ تیرے نافرمان ہیں اور اللہ نے اس کو اجازت دے دی کہ جاؤ ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے ان پر حملہ آور ہو کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو تمہیں آزادی ہے لیکن میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا تو ہم ان خاص بندوں میں شامل ہو جائیں اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ خاص بندوں میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے ہم عبادت کو سمجھیں اپنے مقصد تخلیق کو جانیں عبادت کی تفصیلات کو سمجھیں اور اس میں خاص طور پر دل کی بندگی کے بارے میں دیکھیں عقیدے کو دیکھیں عقائد کے اندر اس دل کی عبادت میں سب سے پہلے عقیدہ ہے اسلام نماز سے شروع نہیں ہوتا اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قرار سے شروع ہوتا ہے اب اس عقیدے کی اس بمیادی بات کو اگر ہم تفصیل سمجھیں گے اور وہ اللہ کی قرآن سے سمجھیں گے اور اس پر ایمال لائیں گے تو یقینا ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اگر ہم نے عبادت کے مفہوم کو نہ جانا ہم نے اس میں عقیدے کی اہمیت کو نہ جانا دل کے آمال کو ہم ایک طرف رکھ کر ہم سمجھتے رہے کہ ہم بہترین زندگی بسر کر رہے ہیں تو یقینا ہم ناکام ہوں گے تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی بندگی ہے اور پوری انسانیت کی بلکہ جنات کی بیدائش کا مقصد بھی اللہ کی بندگی ہے دوسری بات بندگی ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے وہ صرف اسلام کے شعار میں نماز روزہ تصویحات پہ محدود نہیں ہے زندگی کے ہر پہلوں میں اگر وہ اللہ کی رضا کیلئے ہو اللہ کے حکموں کے مطابق ہو وہ چیز بندگی بن جانے والی ہے یہ جب ہمارے سامنے رہے گی اور ہم ہر وقت ہی سوچتے رہیں گے کہ شیطان ہمیں اس مقصد سے دائیں اور بائیں نہ کر دے اس سے ہمیں ہٹا نہ دے تو اس وقت تک ہمارے زندگی بندگی بنتی رہے گی اور ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے جنت ہمارا مقام ہوگا جہنم کے ذاپ سے بچ جائیں گے اور اگر شیطان نے ہمیں اس بندگی سے ہٹا دیا اللہ کی بندگی کے بجائے ہمیں غیروں کی بندگی میں منوث کر دیا ہمارے دل کے اندر ایمان کی وہ کیفیت جو ہونی چاہیے وہ پیدا نہ ہوئی اللہ سے ہم محبت کرنے والے نہیں ہوئے اس کے لئے ہم محنت کرنے والے نہ بنے تو یقیناً ناکامی ہمارا مقدر ہوگا آج کے اس درس میں جب ہم یہ بات اپنے مقصد تخلیق کو اور عبادت کو جان لیں گے تو سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے دل پر توجہ دینی چاہیے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو اس میں اللہ سے امید ہو اللہ کا خوف بھی اس کے اندر شامل ہو لیکن محبت غالب ہو اس کے لئے اللہ کے قرآن کا مطالعہ نماز کے اندر دل کا جمانہ اور قرآن مجید کی آیات کے ذریعے اس دل کا تذکیہ کرنا اور سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں کہ اللہ میرے دل کو اپنی بندگی کی طرف موڑ دے ان دعاؤں کا کسرت سے وید کرنا پس یہی کامیابی کا راستہ ہے اللہ مجید اور آپ سب کو جنت میں کرتا کریں جہنم کے عذاب سے محطوص رکھیں آمین یارب اللہ